اگر ایک ہزار ٹن سونا دبا ہوا ہے تو ان پر ابا فیلانے کا مقدمہ نہیں دبا ہوا ہے تو چلائے جائے شوبن سرکار کے مکش شس اوم بابا نے میڈیا میں دعویٰ کیا ہے کہ کلے میں سونے کا زخیرہ ہے اور اگر یہ بات صحیح نہیں نکلی تو شوبن سرکار دس لاکھ روپے جرمانت دینے کو تیار ہیں اس لئے شوبن سرکار کی بات پر شنکا نہ کی جائے شوبن سرکار نے دعویٰ کیا کہ کانپور کے پریڈ علاقے اور شوبے پور کے رمیل علاقے میں بھی خزانہ ہے اُڈناو کے ڈونڈیا کھیڑا میں خزانے کی جگہ بتانے والے سادو شوبن سرکار نے کانپور میں بھی دو جگہوں پر خزانے دبے ہونے کی بات کہی ہے ڈونڈیا کھیڑے کلے میں اگر خزانہ موجود ہے تو یہ کس کا ہے اس بات پر بھی ترہ ترہ کی کھیوری سامنے آ رہی ہے اس پاس کے کئی بدھی جیویوں کا ماننا ہے یہ خزانہ انیس سو ستاون میں انگریزوں کے غلاب یودھ لڑنے والے بٹھور کے باجی راو پیشاو بادنانا صاحب کا ہے ڈونڈیا کھیڑے کلے کے کھنڈروں میں اب چہل پہلے ہے سیکڑوں لوگ ہزاروں سوال لیے کلے کو دیکھنے آ رہے ہیں کلے میں دکان سچ گئی ہے چائے والا بھی ایک دن میں ڈھائی ہزار روپے کمہ رہا ہے کانپور میں نارینڈرہ موڈی کی ریلی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں یوپی بی جے پی موڈی کی ریلی میں لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا چاہتی ہے کئی ویب سائٹوں پر ریلی کی لائیو تصویریں دکھانے کی تیاری ہے کانپور میں موڈی کی ریلی اگرم زمانت یاجکہ پر آج سنوائی ہوگی ریل کے آروپ لگنے کے بعد سہی نارینڈرہ پولیس کی نگاہوں سے چھپتا گھوم رہا ہے ممبئی کے ملاڈ میں سوٹ کیس میں شب ملنے سے ایک بار پھر سے سنسنی مچ گئی پولیس نے شب عالم انساری نام کے شخص کا بتایا ہے اور پیسو کے لیے داماد نے ہی مڈر کیا ہے اس بات کی بھی جانکاری دی گئی ہے راجکورٹ میں مانسک روپ سے کمزور ایک مہلہ کے ساتھ چھے لوگوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا مہلہ کو پڑوس میں ہی رہنے والا ایک شخص بہلا فصلہ کر لے گیا تھا ناسک کے سنٹرل جیل میں چھوٹی سی بات پر دو قیدی جھگٹ پڑے مرڈر کے آروپی ایک قیدی کو دوسرے نے جان سما گیا ویسن میدناپور میں بھاری بارشوں سے لوگوں پر بار کا خطرہ ٹوٹ رہا ہے گاؤں کے لوگ پرشاسنگ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں زیادہ تر مکانوں کی چھتوں پر شرن لینے کو لوگ مجبور ہیں گجرات کے راج کورٹ بازار میں تیسرے دن بھی بیمیادی حرطال جاری رہی پیمنٹ کو لے کر کمیشن ایجنٹ اور ویپاری سنگٹھن کی باتچیت آج بھی فیل ہو گئی ہریانہ کے مارے سر میں این ایس جی کے جوانوں نے اپنی بہادری کے خرطب دکھائے این ایج جی کے رائی جنگ ڈے کے موقع پر این ایج جی کمانڈوں نے اپنی بہترین ٹریننگ کی مشال پیش کی کانگریس کے اوپاد دیکش راہل گاندی مدی پردیش میں دو چناوی ریلیو کو سمبودیت کریں گے مدی پردیش کے شہڑول اور گوالر میں اپنی جن سبھا میں وہ شعورہ سرکار پر حلہ بولیں گے سرکاری پرتیوند کے باوجود وشوہ ہندو پرشد 18 اکروبر کو سنقلب دیوس منانے پر اڑی ہے اور اس کے لیے بقاعدہ نیمنترن پتر باٹے جا رہے ہیں سرکار آج گیہوں کی سمرتن ملی 100 اوپے بڑھا سکتی ہے جس سے گیہوں کا نیمنترن سمرتن ملی بڑھ کر 1450 اوپے پرتی کونٹل ہو جائے گا کسانوں کو پروتساہیت کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے یاتریوں کو آج سے رازدھانی درنتوں اور شتادی ٹرین میں سفر کرنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنا ہوگا چونکہ ریلوے نے ان ٹرینوں میں کیٹرن شلک کو قریب دو سے چار پرتشت تک بڑھا دیا ہے ان دور میں باگ کے شبکوں نے جن لیا ہے ان سبھی کو پوری طرح سے سوست بتایا جا رہا ہے شبکوں کو اب خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے